اب میں آپ کو دکھاتا ہوں جو ہمارا پی پی آر سی کا سٹر میں وارٹر سپلائی کا وہ کیسے ورکنگ کرتا ہے آپ تھوڑا سا دور ہٹیں گے تو میں آپ کو دکھات سکوں گا یہ ایسے ورکنگ کرے گا یہ بلکل ایسے شاور گرے گا پانی باہر نہیں گرتا اندر دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خارفیت سے ہوں گے میں ہوں آپ کا ہوسٹ حافظ محمد انس اور آپ دیکھ رہے ہیں میرے چینل پی کے فنیچر تو جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ گرمی کی شدن میں اضافہ ہوتا ہی چلا جا رہا ہے تو اس کے ساتھ ہی جو کولر کی ڈیمارڈ ہے وہ بھی کم نہیں ہو رہی تو جو پہلے آپ کو میں نے کولر دکھایا ہے الحمدللہ اس پر بہت اچھے بیوز آئے آپ لوگوں نے بہت زیادہ اس کو سپورٹ کی اور الحمدللہ آپ نے چیزوں کو خریدا بھی تو آج آپ کے لئے اس سے بھی زیادہ بہترین کولر جو ہے وہ لے کے آذر ہوئے ہیں بہت ہی اچھی چیز ہے اور ان کا جو سٹارڈ ہے وہ سٹارڈ چھوٹا کولر جو تقریباً ساڑھے بارہ نال سے سٹارڈ ہوتا ہے ہنڈر پرسن کوپر ہے دکاندار کا یہ دعویٰ ہے اگر کوئی یہ ثابت کر دے کہ یہ کوپر نہیں ہے تو ہمیں چیز واپس کر دے ہم انشاءاللہ اس کو پورے پیسے واپس کر دے ہم ہم آج ساتھ مجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں اور آپ کو ساری ڈیٹیل بتاتے ہیں تو چلتے ہیں فیصل بھائی کی طرف جی اسلام علیکم فیصل بھائی سیو آلی بھولان سا کیسی ہے سکتر لگ آپ اچھا یہ بولر آپ مجھے بتا رہے ہیں ساڑھے بارہ دار پہ کا یہ بولر ہے اس میں ایسی کیا چیزیں ہیں کہ مطلب آپ اس کو ساڑھے بارہ دار پہ کا کلیم کرتے ہیں اور آپ ابھی بھی کہتے ہیں کہ یہ ہم سستہ دے رہے ہیں بلکل ایسے یہ سار میں آپ کو بتاتا ہوں اس کے بارے میں تھوڑے سی ڈیٹیل میں اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے اس کی بوڈی شیٹ ہے اس کی جو بوڈی شیٹ ہے یہ ہے چوبیس گیج چوبیس گیج جو انشاءاللہ الحمدللہ یہ آٹھ سال یہ ازلی چلے گی اچھا آٹھ سال اس کو زنگ نہیں لگے گا زنگ کہہ سکتے ہیں زنگ کا ایک نمائیہ ہونا وہ لہذا چیز ہے ایک لیک ہونا ایک لہذا چیز ہے تو یہ لیک نہیں ہوگا انشاءاللہ آٹھ سے دس سال دوسری اس میں مین چیز آتی ہے ہماری ہنڈر پرسن پیور کوپر کا فین جو موٹر ہے وہ ہنڈر پرسن پیور کوپر ہے نہ کہ یہ چائنہ کوپر ہے تو میں آپ کو اس کا دکھاتا ہوں یہ جو کوپر ہے یہ دیکھیں یہ ہنڈر پرسن پیور کوپر کی موٹر ہے پھر سیک پھر اس میں تیسری چیز آتی ہے اس کی پی پی آر سکی بیٹنگ جو باقی سارے کولر سے ہم یونیک مناتے ہیں اب اس کا جو فنکشن ہے یہ پانی سک کرتا ہے پانی یہاں سے آتا ہے تو یہاں آپ دیکھیں گے تو یہ ایک شاور کی طرح چلتا ہے وہ بھی میں آپ کو ڈیمو دکھاؤں گا یہ سراخ ہے اس میں ایک ایک پوائنٹ ایک 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 اچھ کے بائے پر تو یہ پورا شاور گرے گا جو شاور گرے گا تو اس میں ہم لے کے آئیں گے ایک کولنگ پیڈ تو یہ کولنگ پیڈ میں ایک پورا کولنگ پیڈ بیٹھا ہو جائے گا تو جو ایر گزرے گی وہ کولنگ پیڈ میں سے گزرے گی تو یہ ہماری سارے کولنگ آم سلینگ لیکمی جو کہہ سکتے ہیں کہ پونے ٹرن کا ایسی لگا ہو کمرے میں تو یہ ایک ہی کافی ہے ایسی کے لیے یہ ہمارا سب سے چھوٹے سائز کا کولر ہے جس کو ابھی آپ بھائی آپ نے بتایا کہ ساڑھے بارہ ہزار بے کیا تو یہ ساڑھے بارہ ہزار بے اس میں تھوڑی سی گنجائی ہو سکتی ہے جو اب کسٹمر اگر آتا ہے تو پھر ہم کریں گے اس کے بعد پھر اس میں سائز آتا ہے میڈیم سائز کا یہ میڈیم سائز ہے ڈائی فٹ سکیر میں سیم وہی کوالٹی سیم وہی چیز ہے اس میں موٹر کا سائز وہی کا بڑا ہے نہیں جو چھوٹا سائز ہے اس میں ہم لگاتے ہیں سیم موٹر لیکن جو اس کا بلیڈ ہے وہ تھارہ انچ کا اس میں ہم لگائیں گے بیس انچ کا بلیڈ سائز بڑا ہے تو ٹھار انچ کا بلیڈ اس میں کام نہیں کرے گا اس میں یہ یونیک چیز دیکھتی ہے یہ ساری پائیڈنگ آپ کو تلگواتے ہیں یہ ٹوٹل پائپنگ یہاں پہ منفیکٹر ہوتے ہیں اور الحمدللہ الحمدللہ پورے پاکستان میں کولنگ پیڈ کو انٹرڈیوز کرنے والے ہم ہیں اور اس کو مارکٹ میں جو لہوری کولر کو چینج کرنے والے وہ بھی ہم ہیں یہ فلوٹ وال لگا ہوا ہے ہم آپ کو ڈسکرائب کرتا ہوں یہ اس طرح کی اس طرح ہم پائی فکس کر دیں گے نلکے کے ساتھ تو یہاں پہ فکس ہو گیا تو جب پانی بھر جائے گا تو یہ آٹو بند ہو جائے گا اس کے بعد اس کے بعد ایسا ہے جب پانی اس کو ریکوائیڈ ہو گا تو یہ ڈاؤن ہو گا تو پانی یہاں سے آنا شروع ہو جائے گا چھوڑ دیں کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ کا پانی آتا رہے گا جتنا اس کو ضرورت ہوگی ہونڈر پرسنٹ پیور کوپر کی موٹر ہوتی ہے وہ کبھی خراب نہیں ہوتی اگر کوئی پرابلم ہوگی تو بیدن ٹو ویکس میں اس کا پتہ چل جائے گا اب میں آپ کو کولنگ پیڈ میں تھوڑا سا دونوں کو بتاتا ہوں یہ دو کولنگ پیڈ ہیں یہ گرین گلر میں ہے ہمارے پاس ایک گرین ہے اور ایک براؤن ہے براؤن کوالٹی تھوڑی سی آپ گرین کی نسبت تھوڑی سی کمزور کہہ سکتے ہیں اس طرح ہے کہ اس کے جو ہول ہیں یہ بڑے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں اس کے ہول ہیں وہ چھوٹے ہیں میں بتاتا ہوں اس میں اس طرح ہوتا ہے کہ جو جتنے باریک سراخ ہوں گے اور جتنی زیادہ اس کی تھکنس ہوگی جیسا کہ آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ چار انچ کی تھکنس میں ہے یہ فنگر سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا یہ چار انچ کی تھکنس ہے تو یہ جتنی زیادہ تھکنس ہوگی اور جتنے باریک سراخ ہوں گی اتنی زیادہ کولنگ ہے اب اس میں اس طرح ہے کہ اس کے موٹر سراغ ہے اور اس کی تھکنس ہے تین انچ تو اس کی نسبت اس کی کولنگ تھوڑی کم ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں تو یہ دونوں کوالٹیز ہیں ان کی جو لائف ہے وہ داصل کے لیے ہے اس کے ساتھ اگر کوئی بائے کرتا ہے سبس کے ساتھ تو کولنگ کتنے ہیں اور اس کے ساتھ کتنے ہیں جو اس کو بائے کرے گا یہ سیمٹین ہنڈر فائیو ہنڈر کا ہے سترہ ہزار پانچ سروے کا ہے اور یہ چوبیس ہزار پانچ سروے کا یہ گرین والا ہے یہ میڈیم سائز کو ہم نے ڈسکراب کر دیا ہے پھر تیسرہ ہم اس میں آتے ہیں یہ فول سائز کا کولنگ یہ فول سائز ہے جس کو ہم تین فٹ سکیر میں کہتے ہیں سیم وہی کوالٹیز اس کی موٹر بڑی ہے اس کی موٹر چوبیس انچ کی لگی ہوتی ہے پیور کپر کی ایک بیس انچ کی ہے اور دوسری اٹھارہ انچ ہے لیکن اس میں ہم ایک سپیشل چیز یہ لگاتے ہیں یہ جو ہمارا سپیشل فین ہے یہ چوبیس انچ کا یہ انٹی کلوک وائز ہے انٹی انٹی کلوک باقی سارے کلوک وائز گھومیں گے یہ انٹی کلوک گھومیں گے یہ نو سو آرپی ایم کے نو سو آرپی ایم میں آپ کو بتا دیتا ہم جو باقی جتنا بھی فین ہے وہ تے چودہ سو آرپی ایم یہ نو سو آرپی ایم ہے تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی جو بینڈ ہے یہ بینڈ زیادہ ہے اس کی سیکنگ پاور زیادہ ہوگی اور یہ کولنگ زیادہ لے گا بجائے کے نسبت کے آپ کو تھرو دے کیونکہ دو طرح کے فیلڈ میں بندے ہوتے ہیں ایک کو تھرو چاہیے اور ایک کو کولنگ تو ہم اس میں کولنگ زیادہ پروائیڈ کرنے کے لیے اس میں نو سو آرپی ایم کا فین لگائیں گے تو اس کی کولنگ بہت زیادہ ہے کولنگ اچھی ہوگی تو فائدہ تو کولنگ گئی ہے جی جی ہے صحیح ہے یہ دو بٹن ہے ایک پم کے لیے اور دوسرا اس کا فین کے لیے فین کا ایک ہی بٹن ہے اس میں بھی سیم وہ ہی چار انچ کی تکنس کا گرین پیل لگا ہے پی پی آر سی کی فیٹنگ لگی ہے میں آپ کو ادھر سے دکھاتا ہوں یہ کتنے کا بتایا آپ نے یہ تھرٹی تھاؤزنڈ کا اچھا یہ سہ دار گیا ہے پی پی آر سی کی فیٹنگ ہے چار انچ کی تکنس کا ہنی کوم گرین پولنگ پیڈ ہے سبس والا لگا پران والا لگائیں گے تو یہ ٹوئنٹی فور تھاؤزن کا ہو جائے اچھا چھپیس سے آر پک ہے یعنی کہ چھے آر پک کا فرق پڑ جاتا ہے کولنگ کا بھی بڑا فرق پڑ جاتا ہے کولنگ کا فرق پڑے گا وہ کولنگ پیڈ میں اور اس کولنگ پیڈ میں بڑا فرق ہے اب تیسری سب سے یونیک جو ہم نے ہی مارکن میں انٹرڈیوز لے کے یہ ساڑھے پانچ فٹ اس کی ہائٹ ہے ساڑھے پانچ فٹ ڈبل فین والا کولر ہے اور اس میں اس طرح یہ بھی چار انچ کا ہنی کوم گرین گرین لگے گا برون لگے لیکن ہنی کوم اس میں کولنگ پر لگا ہوئے بیس انچ کے دو فین لگے ہیں ایک ہی پمپ لگے اور اس میں وہی پی پی آر سکھ بڈنگ لگی ہے آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں کام ہی کر سکتے ہیں اس میں دو ڈیمر لگے ہیں اس کی آپ سپیڈ کام کر سکتے ہیں اس کی پرائز نہیں آپ نے بتائی اس کی پرائز جو ابھی جو مارکن میں سنری چل رہا ہے وہ فیفٹی تھاؤزن قریب قریب ہے پچاس ہزار اب میں آپ کو دکھاتا ہوں جو ہمارا پی پی آر سی کا سٹرم ہے سپلائی کے وہ کیسے ورکنگ کرتا ہے آپ تھوڑا سا دور ہٹیں گے تو میں آپ کو دکھات سکوں گا یہ ایسے ورکنگ کرے گا یہ بلکل ایسے شاور گرے گا پانی باہر نہیں گرتا نہیں اب میں آپ کو پیل لگا کے دکھاتا ہوں کہ پانی آپ کو ایک کترہ بھی جو بندہ کہے کہ ہمارے گھر میں پانی گرتا ہے جیسے کہ پرانے کولرز میں ہوتا تھا خاص والے میں تو پانی گرتے تھے تو یہ پانی آپ نزدیک آکے دیکھیں گے تو پانی یہ ورکنگ کر رہا ہے لیکن آپ کو دور سے بلکل نہیں نزد رہے گا ٹھیک ہوگا سر میں آپ کو دکھانے لگا تھا کولنگ پیڈ جو ہم باہر سے امپورٹ کرتے ہیں چائنا سے آتے ہیں تھائی لینڈ سے آتے ہیں اور سویزیلینڈ سے آتے ہیں لیکن پاکستان میں 90% جو کولنگ پیڈ چاہے ہیں وہ چائنا سے آتے ہیں تو چائنا کی کولنگ پیڈ یہ اس طرح پیکنگ ہوتی ہے اس کی جو ڈیمنشن میں آپ کو بتا دوں دو فٹ چڑائی ہے اور ساڑھے چھے فریس کی ہائٹ ہے یہ ستینڈر سائز ہے کوئی بھی کولنگ پیڈ ہوگا لیکن اندر جو کولنگ پیڈ ہوگا یہ وہی جو میں نے آپ کو باہر دکھایا چھے انچ کی تکنیس والا براؤن پیڈ یہ اس کو ہم نے کٹنگ کی ہے دو سائز میں چھے انچ کو ہاپ کی ہے تو یہ تین انچ کی کٹنگ ہوگا جو بائیٹ سے امپورٹ ہو کے آتی ہے وہ چھے انچ ہی آتی ہے اب اس میں دوسری کوالٹی جو پڑی ہے یہ گرین ہے یہ بھی چار انچ آتی ہے تو ہم اس کو کٹنگ کرتے ہیں دو انچ میں کٹنگ کرنے کے بعد یہ آپ کی چار انچ والی دو پارٹس میں ہوئیتی ہے چار انچ کرنے کے لئے ہم اس کی کٹنگ نہیں کرتے ہیں ہم پوری 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 شیڈ لگا دیتے ہیں جس میں جیسا ہے آپ ادھر نظر لگائیں گے تو آپ کو نظر آئے گا یہ بغیر کٹنگ ہے چھے انچ کا پیس ایک پڑا ہوئا ہے یہ کٹنگ کے ساتھ ہے جو برڈ کے شیڈ بنتے ہیں جتنے بھی لہور میں شیڈ ہیں تو ہم ان کے ساتھ ورکنگ کرتے ہیں تو یہ برڈ کے شیڈ میں چھے انچ کی تکنیس ہی لگتی ہے تو الحمدللہ ہمارے فردر جو پروجیکٹس ہیں وہ چینج کی تکنیس والے ہیں تو اس میں یہ ہی لگیں کہ اس میں تین کی تکنیس برڈ کے شیڈ جو لوگوں نے پرندے رکھے ہیں جتنے تو وہ یہ ہی کام کرتے ہیں یہ سارا ہمارا سٹاک ہے گرین پیٹ پی پی آر سی کی فیٹنگ جو ہم وارٹر سپلائی کے لگاتے ہیں وہ دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ کسی بھی کولر کا ڈیفرنٹ سائزز کے ساتھ سے یہ وارٹر سپلائی فیٹنگ بنتی ہے تو یہ دیکھیں یہ ٹوٹل منفیکشن کرتے ہیں یہ تھوڑی دور پہلے آپ کو بتایا تھا یہ ہول ہوتے ہیں یہ ہول ایسے ڈرین کریں گے نیچے پانی یہاں سے پانی سک ہوگا کہ تینوں سائیڈوں پانی ڈرین کرے گا ایک وان پرسنٹ بھی چانس نہیں ہے فیصل بھائی نے ساری ڈیٹیل ہمیں بتایا کوئی چیز انہوں نے چھوڑی نہیں کوئی کسر نہیں چھوڑی ہر چیز کوشش کیا ہے میں دیکھ رہا ہوں کہ کام کتنی تسلی سے ہو رہا ہے اور کتنے اچھے طریقے سے کام کو سر انجام دیا جا رہا ہے اور کولنگ کی کیا ہی بات ہے کولر کے آگے کھڑے ہو تو واقعی محسوس ہوتا ہے آپ کو صحیح تھندک محسوس ہوتی ہے یعنی کہ آپ جتنا اس کو آہستہ رکھتے ہیں انہوں کو بائے کرنا چاہے تو الحمدللہ پی کے فینیچر رکھا ریفرنس دیں انشاءاللہ فیصل بھائی سے ہم نے بات کر لی وہ کہتے ہیں آپ کے جو ہے وہ کسٹمر جو بھی آئیں گے ان کو ہم جو ہے وہ انشاءاللہ ڈسکاؤنٹ بھی دیں گے تو اس کے ساتھ ہی اپنے ہوسٹ آفیس محمد نے اس کو اجازت دیجئے گا اپنا خیار رکھے گا مجھے دعا ہم یاد رکھے گا اللہ حافظ